مجھے یاد ہے میں راجدود تھا ایک دن راشپتی کارزائیس نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت ایک اتنا بڑا لوگ سنسر ہے کہ بھارت وہاں ہماری مدد کرے اور جو ہماری پارلمنٹ بیلڈنگ ہے وہ بھارت بنائے تو میں نے کہا میں اس کو اپنی سرکار سے پوچھوں گا اور مجھے بشواس ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتی ایک اچھی بات ہوگی ہمارے سنبندوں کے لیے افغانستان اور بھارت کی سنبندوں کے لیے اچھی بات ہوگی اور پھر آپ نے دیکھا کہ موڈی جی نے اس کا بلکل بھارتن کیا تھا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جی شنکر جی نے آج کہا کہ اب جو افغانستان میں وارتہ ہو رہی ہے وہ افغان اونڈ ہو افغان کنٹرولڈ ہو بلکل صحیح ہے جو بھی فیصلے ہیں وہ افغانستان کے لوگ کریں گے لیکن مشکلات بہت آئیں کیونکہ ایک طرف تو طالبان اور طالبان کا ایک کمانڈ ہے ایک کنٹرول ہے دوسری طرف افغانستان کی سرکار ہیں اور افغانستان کے جو کابل کے جو 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 ویبھن پارٹیاں ہیں جو گھٹ ہیں ان کے نمائن دیں تو ایک طرف تو ایک جھٹ لوگ ہیں جن کی ایک وچار دھارہ ہے اور آج جو آپ نے کلپ چلائے تھے اپنی ریپورٹ میں جس میں ایک طرف عبداللہ عبداللہ بول رہے تھے دوسری طرف ملہ برادر بول رہے تھے اس سے یہ ساپ ہو گیا تھا کہ بچار دھارہیں کتنی فرق ہیں تو آگے چل کے مشکل بہت آئے گی کہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ افغانستان مرد بردیش میں اب تک سترہ لاکھ پریواروں کو اس یوجنا سے فائدہ مل چکا ہے پی ایم موڈی کارکرم کے دوران ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی گرہ پرویشم میں شامل ہوں گے اس آئیوجن میں مرد بردیش کے مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان بھی شامل ہوں گے بیس نمبر دوہزار سولہ کو پردہان منتری آواز یوجنا گرامیڈ شروع کی گئی تھی یوجنا میں لا بھارتیوں کو سو فیزدی انودان راشی کے روپ میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے دیا جاتے ہیں اس کا ساٹھ فیزدی حصہ کینڈر سرکار وہن کرتی ہے جبکہ چالیس فیزدی راجسوں کی سیوہ آرم کی گئی تھی اور اس طرح سے یلو ریڈ گرین بلیو اور تمام چاہے مجنٹا لائن ہو چاہے گری لائن ہو ان تمام لائنوں پر میٹر سیوہ آرم ہوتے ہوتے اب جو آج ایک لائن بچی تھی جو ایکسپریس وے ہے جو نئی دلی سے لے کر دوارکہ کے بیچ میں جو ائرپورٹ ایکسپریس وے لائن ہے اس لائن پر بھی آج صبح چھہ بجے سے دلی میٹروں کی سیوہ پھر سے بحال کر دی گئی ہے اگر دلی میٹروں کے بھیتر کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا نکل یہاں پر خاص طور پر سب سے پہلے جب بھی یاتری پہنچتا ہے تو اس کی thermal screening کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو ہینٹ سینٹراج کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے نیم ہیں جو یہاں پر دلی میٹروں نے لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی آپ میٹر اسٹیسن میں پہنچیں گے تو اس طرح کے جو نیم ہیں چاہے میٹروں پڑیسر میں سبھی یاتروں کو ماس پہنے آنیواری بتایا گیا ہے ہینڈ سینٹرائز اور thermal screening بہت جروری ہے یاترہ کے لئے سمارٹ کار کا ہی پریوگ یہاں پر کیا جا سکتا ہے کیول کیس لیس کو بڑھاوا دیا گیا ہے لیفٹ اور ایسکلیٹر کا پیوگ کرتے سامنے ساماجی کی ضروری بنائے رکھنے کی بات کی گئی ہے اور میٹروں کے بھیتر ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ پر بیٹھنے کی بات کی گئی ہے اور تمام سرکشہ سامانوں کو بھی یہاں پر کہا گیا ہے میٹروں کی طرف سے اپیل کیا تھا پہلے چرن کے تحت ریپیڈ میٹروں اور یلو، بلو، پنک، ریڈ، وائلٹ اور گرین لائنز پر میٹروں ٹرینوں کا سنچالن نشجت عوضی کے لئے شروع کیا گیا اب دوسرے چرن میں مجنٹا اور گری لائنز پر میٹروں سیوہ کی شروع